قرآن کریم نے یہ دعوت دی ہے تمام نبیوں کو تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے رب کریم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے پیارے نبیوں اگر تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل جائے تو تم ان کی مدد کرنا تم ان پر ضرور ضرور ایمان لانا قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ إِسَاقَ النَّبِيِّنَا قرآن حظیم کا مطلب سمجھنے والے جانتے ہیں یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رب کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبیوں جو کچھ ملے گا انہی سے ملے گا انہی کے صدقے ملے گا کیونکہ وہ نبی اللنبیاء ہیں وہ سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دوستو یہ تو قرآن کریم کا مضمون تھا آپ لوگ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں آپ کے گھروں میں قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے ہماری دکانوں میں قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے سنئے اور دیکھئے اور قصیدہ بردہ کا یہ شیر اپنے سامنے رکھئے وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَ مِنْ سُنُ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَ مِنْ سُنُ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْرَشْفًا مِنَا دِيَامِ واہ واہ سبحان اللہ یہ آج کل کے کسی مولی صاحب کی بات نہیں یہ سات آٹھ سو برس پہنے کا عقیدہ ہے حضرت امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اے میرے آقا اللہ کا ہر رسول اللہ کا ہر نبی اپنی شان اور اپنی عزت کے ساتھ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَ مِنْ سُنُ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التماز فرمارے ہیں مانگ رہے ہیں وہ درخواست کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں مانگ رہے ہیں تمام نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگتے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں غرف من البحر اور اشب من دیامی فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح مانگ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم کے فیض کے سمندر سے ایک پانی ایک چلو پانی اللہ نبی کہتے ہیں نبی مانگتے ہیں حضور کے فیض کے سمندر سے غرف من البحر سرکار دو عالم کے فیض کے سمندر سے نبی ایک چلو پانی مانگتے ہیں یا سرکارِ دعالم کی تجلی اور فیض کی بارش سے ایک قبرہ ہو یہ کون کہہ رہا ہے امامِ بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اہلِ سنت و جمانت کو بتلا رہے ہیں کہہ سنیوں یاد رکھو کہ جب نبیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ مانتے ہیں التماس کرتے ہیں تو تم تو غلام ہو ارے تمہیں تو انہی کا دم بھرنا چاہیے انہی سے بھیک مانگنی چاہیے اس لیے کہ جب جو کچھ ملا نبیوں کو ملا ان کے صدقے ملا تو تم تو غلام ہو تمہیں تو انہی کا نام لینا چاہیے اور میرے دوستو یہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو قیامت کے دن تم تو تم حضرتِ ابراہیم بھی میرے مہتاج ہوں گے اللہ وبر اور ایک حدیث میں فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ میں پوری کائناک کا اور پورے لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن سبحان اللہ ربِ کریم ارشاد فرماتا ہے مالکِ یومِ الدین قیامت کے دن کا مالک روزِ جزا کا مالک اپنے متعلق فرماتا ہے کہ میں روزِ جزا کا مالک ہوں اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں قیامت کے دن کا سردار ہوں اے رب تو قیامت کے دن کا مالک ہے روزے کے بات کا مالک ہے اور تیرا محبوب قیامت کے دن کا سردار ہے مالک میرا اللہ سردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ نے یہ سب شان سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سرکارِ دعالم کے فرمان سے اور بزرگانِ دین کے فرمان سے یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین میں مانا بھی بیان کر دوں حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن لوگوں کا سید ہوں گا سردار ہوں گا اس کا مطلب کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ سید کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف لوگ اپنی ضرورت کے اندر اور اپنے احتیاج میں ضرورت میں پریشانی کے اندر بیچینی کے اندر جس ذات گرامی کے طرف لوگ جاتے ہوں فریاد کرتے ہوں جن سے مدد طرف کرتے ہوں اس کو سید کہا جاتا ہے سرکار دعالم نے جو یہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہاری شفاعت کروں گا میں رب کی بارگاہ میں تمہاری بخشیس کروں گا اور یہ تو احادیثوں سے ثابت ہے کہ جب تمام لوگ اور میرے دوستوں مسلمانوں کی جماعت جارو طرف بھٹک رہی ہوگی اور ادھر اوبر جاروی ہوگی تو حضور اپنے گناہداروں کے لیے انشاءت فرمائیں انا رہا انا رہا اے لوگوں میں تمہارے لیے ہوں اے لوگوں میں تمہاری بخشیس کریں ہوں تو میرے دوستوں میرے آقا جب قیامت کے دن یہ بات سننے کیے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کی مدد کریں گے جب قیامت کے دن جب قیامت کے دن وہ لوگوں کی دروجت کو پوری کریں گے جب قیامت کے دن لوگوں کی بیچہلی کو دور کریں گے جب قیامت کے دن وہ لوگوں کے سردار ہیں تو میرے دوستو قیامت کا دن تو وہ ہے کہ نبیہ بھی نفسی کہیں گے قیامت کا دن تو وہ ہے کہ علیاء بھی نفسی کہیں گے تو میرے دوستو جب قیامت کے اتنے نام دن میں کہ جب کسی کی مجان نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے اور رب فرمائے گا لَمِنَ الْمُحِطُ الْيَوْمِ آج کس کی بات چاہی ہے خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ میں تجھے پوچھتا ہُم تو بتااتو رحمت اللی العالمین aime لِلَّهِ تُقَحْلِ الْعَالَمِينَ رحمت اللہ علیہ وسلم سلام نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر آئے بتاؤ کوئی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے یہ نبی ہے ہر نبی اپنے زمانے کے لیے رحمت ہوتا ہے اپنے بھر کے لیے رحمت ہوتا ہے اپنے در کے لیے رحمت مکر رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہ لبو واقعات سے بھی یہ معنی ثابت ہوتے ہیں اور یہ لب جو اللہ ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سرکار دعالت صرف رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں تو میرے دوستو حضور کے علاوہ جو شخص کسی کو رحمت اللہ علیہ وسلم کہے یا سمجھے اس کو اپنے ایمان کا عراج کرنا چاہیے اس لیے کہ میرے آقا صرف اور صرف پورا کائنا کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے رحمت کے لیے رحمت اللہ علیہ وسلم میں اپنے تقریب ہوں اپنی تقریب سے اپنی گوشے کو سوڑتا ہوں جس موضوع پر آتا ہوں کہ سرکار دعالت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف جانے کے لیے پر پچپن کا عالم تاریخ ہوا حضور بھولی بھالی صورت کے ساتھ تشریف لائے اور پیدائش کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوٹ ہل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی ذرا مسلمانوں انصاف سے کہنا کہ کیا کسی بچے کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کیا آیا کیسے آیا کیوں آیا کیا بن کر آیا ہے کوئی بچے آیا ہے ارے کالی کالی کمری والے کے علاوہ بتا دو کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہی فرماتے ہیں یا رب حبلی امتی یہ لفظ یہ بتناتا ہے کہ پیدا ہونے والا اگرچہ بچے کی صورت میں آمنہ کی گودھنے جلوہ فرما ہے لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں رسول ہوں اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا کوئی امتی ہے ورنہ بتاؤ تو یہ بچے کہنا کیا مطلب ہے یا رب حبلی امتی کیا مطلب ہے میری امت کو مجھے دے دے میری امت کو مجھے دے دے اے دنہ دار امتی ہو بھرے تمہیں مبارک ہو کہ میرے آنکھا پیدا ہوئے اور اپنی رحمت کی صحیح تمہارے نام میں تخدیم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو مجھے دے دے میری امت کو مجھے دے دے تو ظنور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جلوہ فرما ہوئے دنیا میں اور اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں کچھ نصیب ہے وہ امت کہ جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیدا ہوتے ہی اے تمہیں یاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی آپ خیال تو فرمائیں کہ ابھی اپنی ماں کی گود میں ہیں ابھی ابھی دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی امت کو پہچان بھی رہے ہیں جان بھی رہے ہیں اور رب سے مانگ بھی رہے ہیں یہ انداز یہ بتلاتے ہیں کہ آنے والا جو نبی ہے اگرچہ وہ ابھی اپنے بچپن کے عالم میں ہے اہدے تکڑی ہے اگر اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ میں سید المرسلین بن کر آیا ہوں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں جب ہی تو فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی اے اللہ میری امت مجھے دے دے میری امت مجھے دے دو ایک صحابی نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آمنہ کے آم اے مدنہ کے کان مطابق نبوت لکا یا رسول اللہ اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرما ہی آپ نبی تب سے ہیں آپ کو نبیت تب سے ہیں یہ نہیں ملے یہ دوسری حدیث ہے آہ اے اپل و سرس کے گھوڑے پر اونے والوں آہ اور دیکھو حدیث کی روشنی میں چلو اور حدیث سے نورِ حدایت حاصل کرو اور دیکھو کہ میری احفات اللہ بتانا رہی حدیث ہے میں نہیں کہتا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے نبی آپ کو نبوت کب سے ملی آپ نبی کب سے اے پہ نامونی امتی کو تو معلوم ہے کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی مشریف نبیوقت کا دعویٰ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے کو معلوم ہے کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مذہمہ دعویٰ فرمایا تو صحابی کو نہیں پتا تھا کہ حدود نے نبیوقت کا سب دعویٰ فرمائے اور صحابی ان کے ساتھ رہنے والے ان کے خاندان کے ان کے بطن کے رہنے والے صحابی نے سبکارِ گویانم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرتے ہیں جب ان کو پتا تھا اور یقین پتا تھا تو اس سوال کا چاہ مطلب ہے کہ مطا عجب الدین نبی وطن کا یہاں سوال ہے یہ سوال ہے جو میں آپ کو آپ سے کرتا ہوں اس کو دل میں رکھئے اور ان کے بعد جواب سنیے صحابی نے جو یہ تھا کہ آپ کو نبی وطن کرتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی وطن کا دعویٰ فرمایا ہے لیکن یہ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ بیان فرماتے ہیں کبھی عرش کی بات بیان فرماتے ہیں کبھی یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبارک بطالہ نے تیرے نبی کے نور کو سب نے نور کے پاس جا کبھی لوگ کی بات کرتے ہیں کبھی سلم کی بات کرتے ہیں پیدا آج ہوئے اور بات کرتے ہیں ہزاروں برس پہلے کی معلومات